26 عیسوی میں خاندہ کا بادشاہ آکتہ نے کراؤن و سباک نامی تاج بناتا ہے تاکہ بہت زیادہ طاقت حاصل کر سکے ایک جوان لڑکا بغاوت کرتا ہے اور اس وجہ سے اسے شزیم کی پاورز دی جاتی ہیں جس سے وہ خاندہ کا چیمپین بن جاتا ہے اور بادشاہ کو مار کر اس کا ظلم ختم کر دیتا ہے موجودہ دنوں میں اس شہر پر ایک گینگ نے قبضہ کیا ہوتا ہے ایڈریانا جو کے آرکیالوجسٹ اور ایک باغی بھی ہے وہ اس تاج کو ڈوننا شروع کرتی ہے اس کی مدد اس کا بھائی کریم اور ساتھی سمیر اور اشمائل کرتے ہیں جب ایڈریانا وہ تاج حاصل کر لیتی ہے تو گینگ ان پر حملہور ہو جاتی ہے اور سمیر کو بھی مار دیتی ہے بچنے کو ایڈریانا ایک منتر پڑھ لیتی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ ایڈم جاگ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ خاندہ کا چیمپین ہے اور انہیں بچائے گا ایڈم گینگ کے کئی لوگوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اس وجہ سے امریکہ کی ایک افیشل امینڈا والر ایڈم کو خطرہ سمجھتے ہوئے جسٹیس سوسائٹی سے رابطہ کرتی ہے تاکہ وہ اسے روک سکیں جسٹیس سوسائٹی کے میمبر ہاک مین ڈاکٹر فیٹ سائیکلون اور ایڈم سمیشر خاندہک پہن جاتے ہیں تاکہ ایڈم کو روک سکیں اور ایڈریانا کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی چیمپین نہیں بلکہ قاتل ہے جسے قید کیا گیا تھا پتہ لگتا ہے کہ اس کا دوست اشماعیل اصل میں اس گینگ کا لیڈر ہے وہ ایڈریانا کے بیٹے امون کو کننیپ کر لیتا ہے جس نے اس تاج کو کہیں چھپا دیا ہوتا ہے ایڈم اور جسٹیس سوسائٹی تاج کو ڈون لیتے ہیں اور امون کو بچانے کے لیے اسے دینا چاہتے ہیں جب وہاں وہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ اشماعیل اصل میں اسی بادشاہ کی نسل میں سے ہے ایڈریانا اسے تاج دے دیتی ہے تاکہ امون کو بچایا جا سکے لیکن اشماعیل پھر بھی امون پر گولی چلا دیتا ہے اس وجہ سے ایڈم اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور اس کی پاور سے وہ جگہ ٹہس نہس ہو جاتی ہے اس وجہ سے اشماعیل مر جاتا ہے اور امون زخمی ہو جاتا ہے غلطی کا احساس ہوتے ایڈم بادشاہ کے تباہ ہوئے محل جاتا ہے اور ہاک مین کو ایک سچ بتاتا ہے کہ وہ اصل چیمپئن نہیں ہے بلکہ اصل چیمپئن اس کا بیٹا حروت تھا اور اسے ہی یہ پاورز ملی تھی حروت کو ہرایا نہیں جا سکتا تھا اس لئے بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس کی فیملی کو مار دیا جائے حروت نے ایڈم کو پاورز دے دی تاکہ اس کی زندگی بسکے اور اس وجہ سے موقع دیکھتے ہی بادشاہ کے آدمیوں نے حروت کو مار دیا اور اس لئے ایڈم کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور اس نے ہر چیز تباہ کر دی جادوگروں نے پھر اسے روکنا چاہا کیونکہ وہ اس طاقت کے قابل نہیں تھا اس نے سب جادوگروں کو مار دیا سوائے جادوگر شزیم کے جس نے اسے قید کر دیا اور اسے اور تاج کو ایک جگہ چھپا دیا وہ کوئی ہیرو نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ سرندر کر دیتا ہے جس سے سوسائٹی اسے ایک سیکرٹ جیل میں لے جاتی ہے اور وہاں قید کر دیتی ہے اور ڈاکٹر فیٹ کو ایک خواب آتا ہے جس میں ہاک کا ہی مارا جانے والا ہوتا ہے جب جسی سوسائٹی واپس شہر جاتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسمائل تاج پہننے کے بعد جان بوجھ کے ایڈم کے ہاتھوں مرا تھا اور اس طرح اسمائل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور سباک کا چیمپئن بن جاتا ہے جس کے اندر چھے خطرناک شیطان ہوتے ہیں اشمائل جہنم سے شیطانوں کو بلاتا ہے تاکہ لوگوں پر حملہ کیا جا سکے سارے لوگ مل کر ان شیطانوں کو روکنا شروع ہو جاتے ہیں جسی سوسائٹی اسے روکنا جاتی ہے لیکن ہار رہی ہوتی ہے ڈاکٹر فیٹ کھنڈروں کے اردگرد ایک فورس فیلڈ بنا دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھی سباک سے بچ پائیں اس طرح ہاک مین مرے گا نہیں اور ڈاکٹر فیٹ کی قربانی سے وہ بچ جائے گا ڈاکٹر فیٹ اپنی پاورس کا استعمال کرتے اکیلا اس سے لڑنا شروع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایڈم کو جگانے کی بھی کوشش کرتا ہے اشمائل ڈاکٹر فیٹ کو مار دیتا ہے اور اس طرح کھنڈر کے اردگرد کی جادوی دیوار بھی ختم ہو جاتی ہے ہاک مین اور سائیکلون اشمائل کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایٹم سمیشر شہریوں کو شیطانوں سے بچا رہا ہوتا ہے اشمائل ہاک مین کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن ایڈم وہاں آ کر اشمائل کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے ہاک مین ڈاکٹر فیٹ کے ہیلمٹ کا استعمال کرتا ہے اور اس طرح چلاکی سے ایڈم اشمائل کا خاتمہ کر دیتا ہے اور پھر جسٹس سوسائٹی وہاں سے چلی جاتی ہے وہ پرانے تخت کو توڑ دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ خاندک کو نیا محافظ چاہیے نہ کہ ایک بادشاہ اور وہ اپنا نام بلیک ایڈم رکھتا ہے میڈ کریڈڈ سین میں امینڈا والر اسے دمکی لگاتی ہے کہ وہ خاندک چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا اور انڈ کریڈڈ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوپر میں آتا ہے اور بلیک ایڈم کو کہتا ہے کہ انہیں بات کرنی چاہیے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا